انسانوں کے نام افزار ریحان فیض یابی پریشان تکون یا جنرل فیض کی باز یابی اور اقتدار کی پریشان تسلیس ہمارے اور بلند پرواز کے سپہ سلار پر تنقید کے ایک سو ایک مواقع موجود ہیں جن سے یار لوگ سوشل میڈیا پر حسب توفیق مصفید بھی ہوتے رہتے ہیں آپ نے حالی میں اشارت فرمایا ہے کہ جو شریعت کو نہیں مانتا میں اسے پاکستانی تسلیم نہیں کرتا اس وقت تنقیدی نشتر چلائے جا سکتے ہیں کہ مذہب بندے اور خدا کا بہم بھی معاملہ ہے کسی کا کوئی بھی عقیدہ ہے مسلمہ بنیادی انسانی حقوق کی مطابقت میں ہمارا آئین بھی پاکستانی شریعت پر ایسی کوئی قدگن نہیں لگاتا علاوہ آزین ہماری جتنی بھی مذہب بھی اکلیتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ ہماری اسلامی شریعت کو نہیں مانتی ہیں تو کیا وہ ہمارے قابل احترام پاکستانی نہیں ہیں کہ ہم سب کو ایسے بیانات سے احتراز نہیں کرنا چاہیے آج ہماری سپریم جوڈیشری جس بے بسی اور کرب کے ساتھ مقدس شمشیر کے سامنے الٹی لیٹ چکی ہے اس دردناک یا شرمناک صورتحال کے بعد یہاں کہنے کو کیا مزید کچھ رہ گیا ہے اس تنقیدی تمہید کے ساتھ حافظ صاحب کے ایک بڑے اقدام کی جتنی بھی تحسین کی جائے کم ہے ہم دل جلوں کا روزے اول سے مطالبہ چلا آ رہا ہے کہ یہاں ہمیشہ سے یک طرفہ طور پر سیاستدانوں کو ہی اتصاب کی بھٹی میں کیوں ڈالا جاتا ہے یہ جو آپ کے چراغ تلے پاسا خاکی ہیں انہیں کیوں ایسی مقدس گئے سمجھا جاتا ہے کہ چاہے آئین کو توڑیں قانون کو مسلیں یا اپنے اخترارات سے جتنا ہم مزید تجاوز کریں کوئی پوچھنے والا نہیں آج ہمارا یہ ملک بدنصیب جس عدم استحکام لا قانونیت مذہبی جبرو دہشت و دھونس پترین انارکی بھوک ننگ اور بدھالی سے گزر رہا ہے اس اجارے میں سیاسی بحروپیوں کے ساتھ کچھ مقدس ہستیوں کا کردار کیا کسی طرح کم رہا ہے اس فیضیابی کی جڑیں جتنی گہری ہیں اور ان کی شاخیں ناقابل یقینہ تک جتنی بھی پھیلی ہوئی ہیں اب اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا ہے تو بہت کچھ واضح ہو جائے گا بزنس مین کو اگوا کرنا تو ایک واقعہ ہے اختیارات سے تجاوز اور بد انوانی کی کڑیاں کچھ آگے تک جائیں گی جمہوریت کو کچلنے اور عدالتوں کو مینج کرنے میں جو کردار بھی رہا ہے وہ محض اس فرد واحد تک محدود تو نہ تھا حافظ صاحب کے بیلاغ انصاف کا تقاضہ تو یہی بنتا ہے کہ وہ ہر دو بڑی ہستیوں بشمول باجوہ اور بابا رحمتہ کسی پر بھی کوئی مقدس غلاف نہیں چڑھائیں گے بیلاغ تحقیقات کی ذات جس پر بھی پڑتی ہے اسے انصاف کے کٹیرے میں لیا جائے گا اب سابق آئی ایس آئی چیف ڈیوٹی کی مجبوریاں یا بڑوں کا حکم کہہ کر بھی مقتی نہیں پاسکتے جبکہ بڑے صاحب یہ کہتے سنائی دیئے ہیں کہ میرا نام لے کر من مانیاں کی جاتی رہیں حالانکہ قصر بڑے نے بھی کوئی نہیں چھوڑی مگر سیانے کیا کہتے ہیں کہ بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ جن کے فیضِ عالم کا سرچشمہ قبل از وقت ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یوں جاری اصالی رہا جیسے ناقصہ را پیرے کامل اور کاملہ را رہنما پجابی میں کہتے ہیں کہ جنہوں نے گاجریں کھائی ہیں پیٹ درب بھی انہی کو ہوگا قومی سمندر کے ایک بڑے طاقتور یا صاف لفظوں میں مگرمچ کی گرفتاری کا زیادہ صدمہ اس کو ہو جو بظاہر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی صدمہ یا پریشانی نہیں ہے یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے مجھے اس سے کیا لیکن ساتھ ہی اندر کا کرب سامنے آ رہا ہے کہ ہائے جنرل فیض تو ہمارا اساسا تھے انہیں ضائع کر دیا گیا جب مخالفوں کے کہنے پر انہیں ہٹایا گیا میری سابق سپاہ سلاح سے سخت تلخلامی بھی ہوئی تھی مزید کہا کہ نو مئی کو ہمارا اتجاج پر امن تھا احمد کہتے ہیں کہ فیض حمید نے بتایا حملہ کہاں کرنا ہے جنرل فیض حمید کی گرفتاری تو محض ڈراما ہے اب اسے میرے خلاف وعدہ ماف گواب بنایا جائے گا جب میں نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں تو مجھے جنرل فیض کے وعدہ ماف گواب بننے سے کوئی خوف یا ڈر نہیں آج ملک میں چوتھا غیر علانیاں ماشاءاللہ نافذ ہے بشرا بی بی کے بارے میں شرمناک چیزیں کہی جا رہی ہیں کہ وہ جنرل فیض حمید سے انفرمیشن لیتی تھی یہ کوڈڈ الفاظ ہیں ہمارے سابق خلاڑی کے یہاں ہمارے سابق خلاڑی کو آگے سے یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ وہ یعنی بشرا بیگم جنرل فیض سے پیشگی انفرمیشن لے کر مجھے یوں بیان کرتی تھی جیسے ان پر پیرنی کے حصیت سے کسی کرشمے کا نزول ہو رہا ہو برحال درویش کی نظر میں سابق خلاڑی کی پہلی بڑی گلتی جنرل باجوا سے بے وقت پنگا لینے کی تھی جس پر اظہارے خیال کرتے ہوئے اس نے کہا ہے میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ جنرل باجوا کو ساتھ لے کر چلوں لیکن جنرل باجوا نے میری پیٹھ میں چھرا گھومپا اور میری حکومت گرا دی یہاں خلاڑی سے یہ سوال پوچھنا بنتا ہے کہ انہیں پیٹھ میں چھرا گھومپے جانے کے باوجود آپ اسی اتار کے لونڈے سے دعا لینے کے لیے دندان ساز کے ذریعے اتنے بچینوں بیتاب کیوں تھے کہ ایوانے صدر میں انہیں تاہیات آرمی چیپ بنائے رکھنے کی آفذ کرتے پائے گئے آپ ناممکن العمل یقین دھانیاں کس بلتے پر کروا رہے تھے خلاڑی کا تازہ بیان آیا ہے کہ جنرل فیض کا ٹرائل اوپن کورٹ میں کیا جائے اس سے ملک کو فائدہ ہوگا اور پاکستان ترقی کرے گا انہوں نے یہ واضح نہیں فرمایا ایک ریٹائر جنرل کا ملٹری ریٹائل اوپن کرنے سے ملک کو کون سا فائدہ پہنچے گا اور وہ کیسے ترقی کر جائے گا اصل ترقی تو تب ہوئی تھی جب آپ اور وہ مل کر دونے اقتدار کے مزے لوٹ رہے تھے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد چونکہ ہیرو سے دیرو ہو گیا ہے اس لیے اب میں اس سے رابطہ کیوں رکھوں کیا یہ ابن الوقتی اور توتہ چشمی نہیں ہے جسے مسلط رکھنے کے لیے آپ آخری حدود بھی پار کر گئے تھے اور خطرناک دشمیاں تک پال لی تھیں باب رحمتے یا رحمت دین کے تازہ بیانات پڑھتے ہوئے درویش کو جیزز کے سامنے بلند بانگ دعوے کرنے والا وہ شگیل یاد آ گیا جو کہتا تھا کہ استاد محترم آپ پر میری جان بھی کربان ہے مگر راست بازی و دنائی کے منبا نے اسے کہا یودہ مرک اعظان دینے سے قبل تین پر تو میرا انکار کر چکا ہوگا اپنی نوکری میں جھوم جھوم کر طاقتوروں کے شان میں کسیدے اور گیت گانے والا بابا رحمتہ ساکب نصار آج کہہ رہا تھا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا نو مئی پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی اس کی سیاستر یا جنرل فیض امیر یا اس کے کسی معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے جب ریفرنسز دیئے گئے تو کہا کہ میرے تو ان کے ساتھ بس سماجی روابط تھے جنرل فیض کی بیٹی کی شادی میں شرکت کی تھی مختلف مواقع پر نیک خواہشات کے ساتھ خوشگوار باتوں کے تبادلے تو ہوئے تھے جب میں شمالی علاقاجات کے دورے پر گیا تھا تو جنرل نے میرا بڑا خیار رکھا تھا سو واپسی پر میں پشاور ان کے گھر بھی گیا تھا جہاں میری بڑی خاطر مدارت کی گئی تھی وہ مجھے محبت بھرے پیغامات بھیجتے رہے لیکن میرا ان سے تعلق ہوئی نہیں سابق خلالی کا ذکر کیوں امریکی صدر بل کلینٹن کا وہ بیان یاد آگیا جو انہوں نے مونیکا سے اپنے خصوصی تعلق کی حدود بیان کرتے ہوئے دیا تھا کسی نے تفصیل جانی ہے تو اس کو پڑ لے یہی تعلی باز ان دنوں اچھل اچھل کر پڑتا تھا شیر شیر کی تو انتخابی مہم چلانے بھی نکل کھڑے ہوا تھا مغربی مالک میں پی ٹی آئی کی فنڈ ریزنگ کے نام پر یہ شخص کئی ڈرامے کرتا پایا گیا اس شخص نے اپنے منصبی تقاضوں یا عزت کی بھی ذرا شرم نہ رکھی اپنا اصل کام چھوڑ کر جو جو سیاہ کارنامے کیے ہیں اگر فیض یابی مزید بڑی تو پریشانی بھی مزید بڑھتی ملاحظہ کی جا سکے گی یہ پریشانی جاتوں کے سپوت کی قدم بوسی کرتی بھی دکھتی ہے رہ گی وعدہ معافی وہ استقون کے کسی سرے سے ہی کیوں کی جائے گی اس حوالے سے اور ہستیاں بھی تو موجود ہیں اقتدار اور عدوں کی اسی لالچ اور بھوکے گھر جوڑ نے آج اس ملک بنصیب کو اس حال میں پنچا دیا ہے کہ ہمارے عام آدمی کا جینا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنا محال بنا دیا گیا ہے اس بربادی اور قسم پرسی میں سابق کھلاری کے لیے امید کی ایک ہی کرن ہے وہ کسی طرح پریشان حال بھوکے عوام کو بنگالیوں کی طرح سڑکوں پر لانے کے قابل ہو جائے مگر اس کی جو درگت خود اس کے ناہنجاز ساتھیوں نے بنائی ہے اس کے لیے اس کی بہن علیمہ خان کا بیان ملازہ فرما لیا جائے یہ سب برک بات چوری کھانے والے مجنوع ہیں جو پانچ ہزار کے نوٹ بانڈ کر بندے لاتے ہیں بصورت دیگر کھلاری کے لیے درویش کا مست مشورہ ہے کہ سیاست سے طائب ہو کر حافظ صاحب کی شرائط پر سرنگو ہو جائے کہ یہ اس کے بس کا کام نہیں یہ انہی کا کام ہے جن کے حوصلے ہیں زیاد اور یہ مان لے کہ اقتدار کی دیویش سے ہمیشہ کے لیے روٹ چکی ہے